السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درکاں ہیں حضرت نوراللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی توعات سے تقریباً 20-22 سال پہلے آپ کی مزار شریف یعنی کھل گئی تھی آپ کی مزار شریف زمین میں لیول ہو گئی تھی زمین کے تو یہاں پر جو ہندو غیر مسلم جو ہیں ان کی یہ جگہ تھی تو وہ یہاں پر پائے مار رہے تھے گھر بنانے کے لئے تو اچانک کچھ آپ کی خبر تھوڑی سی کھل گئی تو اچانک خجبو یہاں پر کام کرنے والوں کو محسر آئی تو انہوں نے کام روک دیا اور تمام عالموں کو علماء کو جمع کیا اور یہاں پر آپ کی خبر مبارک دکھائی تو یہاں پر بڑے بڑے بزرک اور بڑے بڑے علماء آئے اور آپ کے خبر مبارک کی ذارت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا آپ کا جسم مبارک جیسا تھا ویسا ہی محفوظ تھا اور آپ کی خبر کے اندر جو پھول رکھے گئے تھے وہ بھی تار و تازے تھے سبحان اللہ وہ بھی سوکھے نہیں تھے ماشاءاللہ اور ایسے اللہ کے ولی تھے تو یہاں پر ایک بزرک حضرت تازہ الدین جنیدی رحمت اللہ لے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں تو ان کی منظار کو درست کر دیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں پہلے درگاں نہیں تھی آج سے تقریباً پانچ چھے یا دس سال پہلے جو ہے اس طریقے سے یہاں پر پلوٹ وقت فر کے حضرت کے لئے درگاں اس طریقے سے تیار کی گئی ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آٹھ نو سال سے عرص بھی آپ کا منایا جا رہا ہے سبحان اللہ تو حضرت آپ بھی جب کلبرگ آئیں تو یہاں پر ضرور آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ شاہ صلی اللہ علیہ کی دعائیں لیں اور جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے ان سے بھی آپ ضرور سماعت فرمائے کہ انہوں نے کیا دیکھا چلیے سنتے ہیں کہ مزار شریف جو ہے بہمنی عیدہ کے خریب میں ہی ہے جہاں پر اور ایک بزرگ حضرت پیر زنجانی رمطلال آرام فرما ہے وہیں پر آپ کی مزار بھی تھوڑی سے فاقلے پر موجود ہیں چلیے سنتے ہیں اور اس سراخ میں سے ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک حضرت کا جو کفن مبارک ہے بلکل صاف سترہ ہے اس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ زمین مائلی نہیں ہوتی زمن مائلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مائلہ نہیں ہوتا جو کیا دوہزار ایک اسوی میں تخدس مامرز شیخ شاہ محمد تاج الدین جلیلی صاحب قبلہ سجادہ نشید یہاں تشریف لائے تھے مائلی ان کے ہمراہ آیا تھا تو یہ جو آج جس بزرگ کا تو ناظرین آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو مولانا کہہ رہے تھے انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں ملپلگا میں جنہوں نے یہ آپ کی خبر مبارک کھلنے کا منظر دیکھا تھا اور اور جو ہے آپ کی خبر مبارک میں جو پھول ڈالے گئے تھے وہ بھی ترو تازہ تھے سبحان اللہ تو ناظرین آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور شانِ اولیاء اللہ دنیا میں ضرور پھیلائیں اور اللہ تعالی ہم کو اولیاء اللہ سے انخبت کرنے والا بنائیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں اور ان کے صدقے وسیلے سے ہمارے تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں ناظرین آپ نے اس فینج پر ایک آیت دیکھی ہے اس کا مطلب ہے ناظرین آپ کے دردوں کا علاج اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہی جب آپ کا سیدرد ہو اللہ تعالی آپ کا سیدرد کم کر دے آپ کو دعا خانہ بتانا پڑے گا یا گولی خانہ پڑے گا اسے طرح سے آپ کے جسموں کا درد اور ڈاکٹر کے پاس دور ہوتا ہے اور آپ کی روح کا درد اولیاء اللہ کی بارکمیاں کے دور ہوتا ہے تو روح کا علاج کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے اور اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں اللہ حبیس